سنم ایک اور چیز تحریک انصاب کی قیادت مجودہ حکومت پر الزام لگاتی رہی کہ سنم آلیا باقی جتنے یاسمین راشت صاحبہ ہیں جتنے بھی ہماری کارکون سپیشل خواتین ان کے ساتھ جیل میں غیر اخلاقی سلوک برتا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی جیل کا روئیہ جیل کا محول پولیس کا روئیہ اس حوالے سے اوورال اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیں آپ کی قیادت نے تو اس پر بہت یہاں پر الزامت لگایا قیادت کا صرف کام نہیں تھا نا یہ سب کو دیکھیں آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں آپ میں اتنی انسانیات ہونی چاہیے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا تو آپ اس کو کنڈیم کر رہے آپ اس کو کہیں گے جی غلط ہے اگر آپ ہم پہ دہشتگردی کے پرچے تیرہ تیرہ مطبع ایک ویڈیو ہے میری جو کورٹ میں چلاتے ہیں ایک ویڈیو اس ایک ویڈیو پہ میرے پہ تیرہ پرچے ہیں کہ مطبع وہی ایک ایویڈنس تیرہ پیس کی ایسیز میں یوز کیا ہوا ہے اور اس پہ اگر آپ ہمیں دس دس مہینے موت کی چکھیوں میں رکھیں تو آپ کو لگتے زیادتی نہیں ہے ہم آٹھ ہٹ گھنٹے پریزن وین میں بیٹھے ہیں میں اور آلیا فورٹی ایٹ ڈگری میں تو آپ کو لگتا نہیں زیادتی ہے ہمارے بچے ہمارے بغیر چودہ چودہ پندرہ پندرہ مہینے رہے ہیں زیادتی نہیں ہے تو یہ تو ہر کسی کو بولنا چاہیے تھا گئی ہو یا ورکر گئے ہو آپ نے ووٹر سپورٹر تک اٹھائے اتنے آپ ڈیسپریٹ تھے تو آپ کو لگتا ہے یہ ظلم نہیں تھا آپ تیرہ مختلف تھانوں میں تیرہ تھانوں کی پولیس نے آپ کو اپنی حراست میں لیا سب سے اچھا رویہ کس کا تھا اور سب سے تضحیق امیز یا اس طرح کے رویہ کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے اچھا رویہ جو تھا وہ میاں والی والی پولیس کا تھا وہ لوگ کسی اوری دنیا کے لوگ ہیں اتنی تمیزدار پولیس ہے کہ وہ آپ کو پولیس لگے گی ہی نہیں کہ یہ پولیس ہے کیونکہ جو امپریشن ہے پولیس کا وہ لوگ بلکل بھی ویسے نہیں تھے وہ آپ کو اتنی عزت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم اپنی خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ان کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ وہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے پھر وہ ہر عورت کی عزت کرتے تھے وہ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے تھے کہ مدب ابھی تو چلیں ہم باہر ہیں کہ ان کو اگر ہم کبھی پوچھتے تھے باقی جگہوں کے پولیس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم سے بات تک کرنے کی روادار نہیں ہوتی جو فیمیل ہماری ساتھ ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ ہمیں انسٹرکشن ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرنی اگر آپ تین گھنٹے کا سفر بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ ضرور ملاقات کریں بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں سے ملیں آپ ماں ہیں آپ بچے ترستوں کے ملنے کے لیے آپ ملیں اور گجناہ والا والا یہ صاحب ہوتا تھا کہ ہم کوٹ میں بھی ہوتے تھے تو فیملی کو کوٹ کے اندر نہیں آنے دیتے تھے فیملی اور بچوں کے ساتھ آپ نے یہ بیلنس کس طرح سے پھر جیل کے دنوں میں ملاقاتیں ہونی نہ ہونی تو کس طرح سے کبھی یاد دیں نہیں دیکھیں کہ جو سارا ہمیں سارا دیکھ رہی ہوتی تھی نا ان کو ہوتا تھا کہ ہم کوئی بچوں سے جیلیں کاٹتے تو نہیں آئے تھے ان کو یہ ہوتا تھا پتہ نہیں جیل میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا اور یہ کس طرح وہاں اپنا ٹائم گزارتی ہیں تو یہ کس طرح وہاں پر سروائیف کر رہی ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہی تھے تو وہ بچاری اس طرح دیکھتے تھے کہ مطلب سب ٹھیک ہی ہے تو ہم اگر وہ اپنی طرف سے میرے فیملی نے جتنی اپنی جان ماری ہے اگر میں ان کو یہ جتنی خواری انہوں نے کاٹی ہے میں ان کو کہتی ہے کہ جی مر گئے مر گئے جیل میں بس وہ جو کر سکتے تھے نا جو ان کی جس حد تک وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ سب کیا اس پہ اگر میں ان کو رو رو کے دکھاتی کہ نہیں جی کچھ اور جا کے کر لیں تو وہ بچارے ان کو پھر پرشان کرنے والی بات تھی نا میرے بچے بھی چھوٹے ہیں میں ان کو رو کے دکھاتی تو پھر ان کو کس نے سمالنا تھا تو ہمارے پہ تو لوگوں کی بہت ذمہ داری تھی جب ہم باہر جاتے تھے لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ کو دیکھ کے بہت حوصلہ مل جاتا ہے کیونکہ اتنی فیملیز نے سفر کیا جن کے چھوٹ چھوٹے بچے آئے ہوتے تھے جن کے گھر والے لڑکے جو پکڑے ہوئے تھے ان کی بیوی ان کی بہن ان کی ماں وہاں پہ رو رہی ہوتی تھیں تو ہمیں دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ مطلب ہیں ٹھیک اس طرح تو مطلب ہمارے لڑکے بھی ٹھیک ہیں تو ہم پہ تو لوگوں کا بہت ذمہ داری تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ڈی موٹیویٹوں اور یا وہ اس طرح ڈریں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہو جائے گا بہت ضروری تھا ان کو حوصلے میں رہنا اچھا آپ نے تیرہ جگہوں پر مختلف تھانوں کا ذکر کیا فرسٹ وان تو جب آپ کو ارسٹ کیا گیا چونگ میں رکھا گیا آئی جی پنجاب صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ سنم اور طائبہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جبکہ ہمارے کچھ کلیگ سوشل میڈیا ایکٹیویس اسی رات تقریباً گیارہ سے بارہ بجے میں خود بھی انہی میں شامل تھا لیکن آپ کے پاس نہیں آیا تھا آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے آئی جی پنجاب صاحب صبح بیان دے رہے ہیں تو کیا وجہ کیا تھی کیوں نہیں آپ کو سامنے کیوں نہیں لے کے آرہے تھے یہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو دے کے میں کبھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کی بھی کئی سے ٹریننگ لی ہے مطلب یہ شاید کسی سکول میں جاتے ہیں جا انہیں تو سپیشل ٹریننگ ملتی ہے کہ یہ تم لوگ نے جھوٹ بولنا ہے اور مطلب صحیح پکے مو سے بولنا ہے ہمیں چونگ میں رکھا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر سب فرنس بھی ملنے فیملی بھی ملی اور پھر جب کورٹ میں بولا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں تو ساری فیملی بھی حیران پریشانتی کہ ہم روز کھانا دے کے آرہے ہیں ہم روز مل کے آرہے ہیں کیا مطلب ہمارے پاس نہیں ہیں پھر جب ان کو پتا چلا کہ یہ کورٹ چلے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے نکالا ہمیں سی ٹی ڈی لے کر گئے اور جب وہاں لے کر گئے تو وہاں سارے میل تھے یعنی کہ آپ کو جہاں پر رکھا وہاں پر میل یہ بیسکلی چونگ بھی فیمل تھانے پولیس ٹیشن تو نہیں تھا نا آپ چونگ میں فیمل تھانے میں نہیں تھی فیمل تھانا نہیں تھا وہ تو ہمیں وہاں رکھ ہی نہیں سکتے تھے جب میری فیملی کوٹ گئے تو سی ٹی ڈی لے کر گئے تو جو سی ٹی ڈی والے تھے وہ تھوڑے غیرت مند تھے انہوں نے کہا کہ سر لاؤ ہی نہیں ہے کسی عورت کو یہاں رکھنا ہم نہیں رکھ سکتے اگر اس کی فیملی بیلف لے کے آگے تو ہم کیا جواب دیں گے تو آپ ان کو لے کے جائیں یہاں سے ہم نہیں رکھ سکتے پھر وہ ہمیں دوبارہ چونگ لے کر گئے چونگ میں انہوں نے پھر ہمیں رکھا پھر انہوں نے وہاں پہ سے ہمیں آدھی رات کو شفٹ کیا اور ہمیں سی آئی اے کوتوالی لے گئے تو سی آئی اے کوتوالی بھی کیونکہ ویمن نہیں ہیں پولیس ٹیشن تو میں نے ان کو بولا کہ میں تو میری فیملی کورٹ چلی گی ویر وہ بیلف کے ساتھ آئے گی تو انہوں نے بولا کہ آگے سے مجھے کمال بے شرمی سے کہ کوئی بات نہیں یہاں پہ نیچے بہت سارے تیہ خانے ہم آپ کو ان میں سے کسی میں بچپا دیں گے آپ اپنی فیملی کو نہیں ملیں گے کبھی پورے سنیریو میں آپ کو کبھی فیل ہوا ہو کہ یہ پنجاب پولیس نہیں ہے یہ کہیں بائی لوگوں کا کہیں اور کوئی اور مخلوق کا کبھی فیل ہوا ہو کیونکہ انہوں نے اپنے رینکس لگائے ہوتے تھے تو وہ تو مجھے کوئی سیول کپڑے والے نہیں تھے جنہوں نے پکڑا وہ ایس پی ڈی ایس پی یا آئی او شاہی وہ لکھا ہوتا تھا ان کے کپڑوں پر تو وہ پولیس ہی تھی اور وہ سب سے پہلے آگے خود ہی بتا دیتی کہ یہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہم نے نہیں ہم خود مجبور ہیں ہم اٹھا بھائی لوگوں کے کہنے پر آئے ہیں ابھی کیپی والے سچلا رہے ہیں سامنے ساری کہانیاں کھل رہی ہیں کہانیاں تبھی کھلیں گی مگر ہمارے ساتھ جتنا انٹریکشن رب پولیس کہہ رہا ہے ہمارے پتہ نہیں وہ کہتے یہ ہی تھے ہم نہیں کرے ہم سے کروا رہے ہیں مگر ہمارے سامنے کوئی خود نہیں ہوا کبھی آپ کو ڈر لگا ہو کہ پتہ نہیں مجھے کتنی شاید یہاں پر میرا بھی جیسے عمران خان کے حوالے سے اب خبریں چاہ رہی ہیں کبھی ڈر لگا ہو خوف تاری ہوا ہو کہ میں کہیں ساری زندگی مجھے جیل میں نہ یا ملٹری کورس کی طرف چیزیں نہ چلی جائیں اس طرح کبھی ذہن میں کوئی خیال آتا ہے یہ چیزیں ذہن میں تب آتی ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے پاس میں کسی چیز میں انوال تھی میں کسی عودے پہ ہی نہیں تھی میں کسی نہ میٹنگ میں بیٹھی نہ کسی کو ذاتی طور پر جانتی تھی تو مجھے ایسا ڈر کبھی لگا ہی نہیں کہ میرے پہ یہ الزام یا وہ الزام بیسے پھر اتنی ریزن کیا تھی وجہ کیا تھی میرے سننے میں آیا تھا کچھ ویڈیو مجھے سننے میں کچھ خاص ویڈیوز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا ہے ہاں وہ ریزن وہ کورٹ میں چلاتے تھے ویڈیو ویڈیو وہ کورٹ میں چلاتے تھے دیکھیں سر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر رکھے ہوئے ملازم ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے نوکر ہیں تو ملازم ہے اس میں کیا قباحت ہے ملازم نہیں ہے تو پھر میرے لائر نے یہی بولا نا لائر نے کہا سر یہ تو پھر میں بھی کہہ رہا ہوں تو میرے بھی پرچا کر دیں یہ تو مطبعہ آئین میں لکھا ہوئے کہ ہر سرکاری ملازم پبلک سرونٹ کیوں ہے پبلک سرونٹ کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ رہے رہا تب ہی تو سرکاری ملازم عوام کی خدمت کے لئے عوام کا نوکر ہے اس میں کیا غلط بات کر رہی ہے وہ جی دیکھیں یہ اشتیال دلا رہی ہے یہ کہہ کہہ کر کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے انہوں نے یہ شیل خرید دیا اور ہمیں مارنے آگئے ہیں دیکھیں جی گالیاں دے رہی تھی تو میں نے کہا سر جیسے حالات ہیں ویسے الفاظ نکل بھی گئے پھر اب تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں اس میں کیا دہشتگردی کیا مجھے یہ بتائے تو دہشتگردی یہ تھی کہ یہ کہہ رہی تھی ہمارے ٹیکس کے پیسے پیسے ہو پہ نوکر ہیں